آج کا ویڈیو وضاحتی ایک ویڈیو ہے جس میں میں کچھ تین چار چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس میں جو کہ میں نے اپنے ویڈیوز میں کچھ الفاظ استعمال کی ہے پہلے بھی اور کرتا رہتا ہوں تو میں نے کہا اس کی میں وضاحت کر دوں یا میں نے کوئی بات کری تھی اور میں اپنی رائے سے پھر رجوع کرتا ہوں تو وہ میں ایک کا چیز بتا رہا ہوں یہ ویڈیو میں نے میے دو ہزار بائس میں ریکوڈ کی تھی ڈالر کے اوپر ایک اور ایک امیگریشن کے اوپر مطلب یہ دو باتیں کی تھی اس میں لیکن وہ میں کسی وجہ سے اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج پھر میں نے مجھے ابھی وہ دوبارہ نظر سے گزری تو میں نے کہا اب اپلوڈ کرتا ہوں نئی بنا کے تو ایک جب کیس چل رہا تھا عدالت میں اور اسیمبلی ہاں ٹوٹی تھی اور ایک ہواڑ دوڑ کا محول تصور میں نے کہا تھا کہ ڈالر لے اپنی سیونگز کو ڈالر میں کنورٹ کر لیں کیونکہ یہ دو سو کروس کرے گا آگے جائے گا اس کے بعد میری نظر سے ایک فتوہ گزرہ مفتی تکی عثمانی صاحب کا جس میں وہ فرما رہے تھے پرانا ویڈیو تھا لیکن اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ڈالر کی ہورڈنگ کرنا یہ حرام ہے یعنی کہ نجائز ہے ملک کے پھر اب جو حالات ہوگا اس میں اگر ڈالر کوئی ہورڈنگ کر رہا ہے تو ہورڈنگ ظاہر ہے برا ہے میرا یہ اس وقت مقصد ایس سچ ہورڈنگ نہیں تھا لیکن بہرحال وہ اسی زمرے میں آ جاتا تو میں نے پھر وہ میں میں ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ اپلوڈ نہیں کر پا ہے تو مجھے خوش فہمی نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی نے اس پر عمل کیا ہوگا خود میں نے ایک ڈالر نہیں خریدا اس چکر میں لیکن بہرحال اگر میری بات کسی نے سنی دی تو بھائی میں اپنی رائے سے رجوع کر رہا ہوں وہ غلط تھی ہوگا نمبر دو میں دو ٹرنز استعمال کرتا ہوں اکثر ایک پلے بوائی یا پلے بوائیش پرسنیلیٹی عمران خان کے لیے اور ایک میں کبھی کسی کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں گولتا ہوں گرل فرینڈ میرے دوست کی گرل فرینڈ تو جو میں عمران خان کو پلے بوائی کہتا تھا یا کہتا ہوں کبھی تو میرا یہ مقصد نہیں ہوتا نہ کسی کی گرل فرینڈ کہہ رہا ہوں تو میرا مقصد فورنیکیشن نہیں ہوتا یعنی کہ ایک چیز جو کہ میں نے کبھی دیکھی نہیں اپنی آنکھوں سے اور یہ تو ایسا الزام ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو چار گواہ بھی لانے تو پلے بوائیش پرسنیلیٹی کا ورڈ جو میں یوز کر رہا ہوتا ہوں اس کا میں نے ڈشنری میں بھی مطلب دیکھا تھا ایک ٹائم پہ اگر مجھے صحیح آدھے کیا نہیں کہ لاوبالی پن لوگوں کو یوز کرنا لڑکیوں میں رہنا ہا ہا ہو کرنا چیزوں کو زندگی کو اتنا سیریس نہیں لینا وہ میں پلے بوائیش پرسنیلیٹی کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس کو کسی اور زمرے میں نہیں کیونکہ اب جب عمران خان صاحب نے خود ہی قبول لیا ہے کہ ہاں میں پلے بوائی رہا ہوں تو شاید اس کا مت کیونکہ اس کے بعد جو آڈیو ریلیز ہوئی یا باجوا صاحب سے ان کی جو بات ہو رہی تھی اور جس آڈیو کی بات ہو تو کچھ اور ہی مطلب اس کا نکل رہا ہے تو میں اپنا واضح کر رہا ہوں میں کسی پر یہ الزام نہیں لگا رہا مجھے جب پتہ مطلب میں دیکھا ہی نہیں ہے نا دیکھ بھی لوں تو بھی شاید نہ لگاؤں کہ اس کے لئے چار گاوا چاہیے ہوتا ہے کسی کی میں گل فرنڈ کہہ رہا ہوتا ہوں تو گل فرنڈ کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آؤٹ آف ویڈ لاغ یا مطلب کوئی اس قسم کے تعلقات کسی کے ہیں بغیر نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا گل فرنڈ مطلب کہ دو لوگ محبت کرتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں آگے یہ وہ تو یعنی کہ کوئی میرا دوست ہوگا جس کا میں اگر کس سے کر رہا ہوں تو وہ اس زمرے میں میں کر رہا ہوں نمبر چار پہ ہے امیگریشن امیگریشن کے لئے میں نے لوگوں کو کہا ہے دو سال پہلے کے ویڈیو میں بھی کہ بھئی آپ نے لازمی لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کہیں کا آپ کو پاسپورٹ مل جائے وغیرہ وغیرہ تو اب اس پہ بھی ایک چیز ہے اہل حدیث تو بڑا کلیر ہیں اس پہ لیکن اس میں بھی اگر ہم اسلامی سکولرز کو سنتے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا خود بھی مفتیوں سے پوچھا ایک دو کہ اپنے ملک کو چھوڑ گئے جو اسلامی ملک کو اس کو چھوڑ گئے دارالکفل میں مطلب ہمیشہ رہنے کی نیت سے چلے جانا یہ جائز نہیں ہے بہت سے علماء کی نلر میں آپ اپنے مسئلک کو دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں خود میں نے اپنا یہی اڈاپ کیا ہوا تھا کہ یار میں کبھی ملک سے باہر مطلب ہمیشہ رہنے کی نیت سے نہیں جاؤں گا کافی حد تک میں یہی اسی پہ عمل کرتا ہے ابھی بھی میں اسی پہ عمل کر رہا ہوں خیر لیکن آپ ایک پاسپورٹ لے لیں یا ایک پی آر لے لیں اور ہمیشہ کی نیت نہ کریں تو اس کے اوپر بھی آپ مطلب کہیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ یار باہر جانے کی کرو تو اس کو آپ ہمیشہ رہنے کے لیے ذہن میں نہ لیں کہ میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ اس کے لیپ پر کرسن دور مجھ سے پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی باہر ملک میں اپنے ملک کو چھوڑ گے اگر آپ کی ایک ایج گزر گئی ہے ٹوئنٹیز میں آپ آ گئے تو آپ اپنے ملک کے باہر خوش نہیں رہ سکتے خاص کر مرد تو سوالی بیدا نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا عورت چہد رہلے مرد خوش نہیں رہ سکتا لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یار باہر آپ چلے جاؤ امیگریٹ کرنے کے لیے کیوں کیونکہ آپ کو بہت سارے غموں سے نجات ملے یعنی کہ آپ کی تکلیفوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے باہر یہ میں مانتا ہوں یہ فس ورلڈ کنٹری خاص کر جب لوگ آتے ہیں تو آپ کو غموں سے دکھوں سے تکلیفوں سے یہ روز کی جو آپ خاص کر اگر آپ جیسے کراچی جیسی جگہ پہ رہتے ہیں تو تو آپ کو مطلب ایک ریلیف ملے گا کیار موبائل نہیں چھن رہا کوئی گھر میں نہیں گسرا کوئی پولیس روپ پہ آپ کو تنگ نہیں کر رہی کچھرے کے دھیروں سے نجات ٹوٹی سڑکوں سے نجات بھتہ خونوں سے نجات رشوت وہاں بہار آپ کو سنگورمنٹ نام کی چیز نہیں ملے گی مطلب آپ کو ایک ریلیف مل جاتا ہے بہت بڑا ریلیف ملتا ہے اور اس سے فرق پڑتا ہے لیکن آپ بولیں کہ میں خوش خوش بندہ جو ہے نا مانوس چہروں پہ مانوس رستوں پہ مانوس لوگوں پہ اپنی جیسی شکلوں میں مطلب خاندانوں میں لوگوں میں شہر میں اپنے اپنے ملک میں اس میں ہی اصلی آپ کو خوشی مل سکتی ہے اور مطلب مجھ سے کوئی کبھی وہ ہو کہ اگر آپ کے حالات ملک کے ٹھیک ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ باہر جانا چاہیے لیکن ملک کے حالات دکھ رہے نا پچھلے مطلب میری اگر آپ جب سے میں ویڈیو بنا ویڈیو کے میں جب سے فیس بک پہ وہ لکھتا تھا کچھ نہ کچھ تو آپ دیکھ لیں کنسسٹنسی کہ نظر آ رہے ملک کہاں جا رہے وگرہ وگرہ اور لاسٹ ہے جس پہ اب میں اگلے کم از کم میرا خیال ہے دو ویڈیوز مجھے بنانے پڑھیں گے لمبا ٹاپک اور وہ ہے آبادی کہ میں آبادی کے کنٹرول کی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ہر ملک میں آبادی کنٹرول کی جائے تو اس میں میرا کیا سینس ہوتا ہے مطلب میں کوئی جیسے اسلام میں ہمیں جو پتا چلا ہے وہ یہ یہ ہے کہ آبادی کے کنٹرول اور یہ خاندانی منصوبہ بندی ٹائپ چیزیں یہ وہ یہ کوئی اس کی کوئی ریکمینڈیشن یہ تو وہ کیا چیز ہے اور اب کے حالات میں کیا فرق ہے یا میں کیوں کہہ رہا ہوتا ہوں اس پورے سینیریو کا میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا دو ویڈیوز میں کیونکہ وہ بہت لمبے ہو جائیں گے ورنہ تو اگلے دو ویڈیوز میں ملتے ہیں یہ چار پانچ چیزوں کی میں نے وضاحت کی تو انشاءاللہ اگر میرے کہنے پہ کسی نے کسی نے غلطی سے ویسے تو گھر والے بھی نہیں سن رہے لیکن اگر میرے کہنے پہ کسی کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز تھی تو یہ وضاحتی ویڈیو آج کا اس کے لیے اللہ حافظ